ریاستی صدر ایڈوکیٹس فورم فور جسٹس وحید احمد ایڈوکیٹس سابقہ رکنت لنگانہ سٹیج وقت بوٹ نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ چیف نسٹر کے چندر شکھ رو کی خومی سیاست میں قدم یہ بتاتے ہیں کہ ایک اچھی علامت ہے اور چندر شکھ رو بی جے پی ذرقیادت اینڈی حکومت کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس سے ملک میں ترقی امن اور حفاظت کرنے کے قابل ہیں کیسی آر کے خومی سیاست میں خدم رکھنے پر عوام ایک امید پیدا ہوئی ہے خومی سطح پر سیاست میں آنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں وحید احمد نے کہا ہے کہ سیاست میں بعض لوگوں کے خدم بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کیسی آر انہی میں سے ہیں یہ جمہوریت اور ملک کے یہ ہمیشہ اچھا رہے گا چونکہ پچھلے بائیس سالوں سے کیسی آر کامیاب رہے ہیں تلنگانہ کی تشکیل میں کامیابی حاصل کی ہے کیسی آر خومی سیاست میں داخل ہونے کے بعد بھی اپنا اثر ڈالیں گے وحید احمد نے کہا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس اختدار میں آنے کے بعد عوام کی امانگوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک آزاد ہوئی پچھتر سال کا جشن منا رہا تھا کانگریس کے بعد بی جے پی نے کئی سالوں تک ملک پر حکومت کی تاہم دونوں خومی پارٹیاں عوام کی امید کو پورا کرنے میں ناکام رہی وحید احمد نے کہا ہے کہ وزرعظم نرندر موڈی کے دوری حکومت میں لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے مرکزی حکومت میں روزگار پیدا کرنے امن و آمان کو برقرار رکھنے اور دیگر اہم شعبوں میں آپاشی میں لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کیا یہ پوچھے جانے پر عوام میں دشمن پولیسیوں کا پیدا کیا اور نفرت بڑھائی انہوں نے کہا ہے کہ خومی سیاست میں کیسی آر کے آنے سے عوام کو یقین پیدا ہوا اور ان کی مدد بھی ملے گی ہم خود گزشتہ چند سالوں سے کیسی آر کا مشاہدہ کر رہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کھل کر برائے راست اور بازہ طور پر بات کرتے ہیں چونکہ ملک میں لوگوں کو اینڈی کے حکمرانی کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے کیسی آر نے روشنٹاری اور قوم کو درپیش مسائل پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت اپنے فرائز کو نبھانے میں بری طرح ناکام رہی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسے ضروری اشیاء کی بٹی ہوئی قیمتوں مہنگائی بے روزکاری کو صرف کیسی آر ہی دور کر سکتے ہیں